دوستو ہاسپٹل ہو یا ہوتیل کرنسی نوٹس ہم ہر جگہ استعمال کرتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو کرنسی نوٹس بننے کا پروسس دکھاؤں گا دوستو تاریخ کی بات کی جائے تو کرنسی نوٹس قدیم چائنہ میں شروع ہوئے تھے اس وقت ہرن کی خال کو کاٹ کر نوٹس کی طرح استعمال کیا جاتا تھا تقریباً ایک ہزار سال پہلے چائنہ میں کاغذ کے کرنسی نوٹس بھی استعمال ہونا شروع ہوئے یہ جو نوٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تاریخ کا ایسا پرانا ترین نوٹ ہے جو ابھی تک موجود ہے اس کو آج سے ساڑھے چھ سو سال پہلے بنایا گیا تھا لیکن دوستو یہ ویڈیو کرنسی نوٹس کی تاریخ پر نہیں ہے بلکہ پیسے فیکٹری میں کیسے بنائے جاتے ہیں یہ آپ اس ویڈیو میں جانیں گے بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ کرنسی نوٹس کاغذ کے بنتے ہیں ایک عام سا کاغذ لیکن دوستو ایسا نہیں ہے جو پیسے ہم استعمال کرتے ہیں ان کو کاؤٹن سے بنایا جاتا ہے یعنی کپاس سے کاؤٹن کے ساتھ لائنن کو بھی ملایا جاتا ہے 75% کاؤٹن اور 25% لائنن اس سے نوٹس مضبوط ہو جاتے ہیں کاؤٹن اور لائنن کو ملا کر اس کو ایک مشین میں ڈالا جاتا ہے تاکہ اس سے ایک پیپر بن سکے وہی پیپر جس سے نوٹس بنایا جاتے ہیں اس مکسچر میں پانی ملا کر ایک مشین سے اس کا ایک کاغذ بنا لیا جاتا ہے دوستو اب اگلی سٹیج پر اس پیپر پر وارٹر مارک لگایا جاتا ہے اگر آپ کسی بھی نوٹ کو روشنی میں دیکھیں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ اس میں کائد آزم کی ایک تصویر نظر آتی ہے جو عام طور پر دکھائی نہیں دیتی اسی کو وارٹر مارک کہتے ہیں اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ نوٹ جالی نہیں ہے دوستو نوٹس میں وارٹر مارک لگانے کے لیے ایک رول ہوتا ہے اس سے ڈینڈی رول کہتے ہیں یہ گھومتا رہتا ہے اور نوٹس پر وارٹر مارک لگتے جاتے ہیں اس کے بعد نوٹس پر ہولو گرام چھاپا جاتا ہے یہ نوٹ کے اندر چمکنے والی تصویریں یا رنگ ہوتے ہیں جو غور سے دیکھنے پر نظر آتے ہیں ان کے ذریعے یہ نوٹ اور بھی محفوظ ہو جاتا ہے تاکہ نکلی اور اصلی نوٹ کی پہچان ہو سکے دوستو اس کے بعد کوالٹی کنٹرول کی باری آتی ہے اگر کسی بھی نوٹ کی تھکنس کم یا زیادہ ہو تو اس کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے اور اس نوٹ کو واپس ٹھیک ہونے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے اس کے بعد نوٹس پر پرنٹنگ ہوتی ہے دوستو اس کے لیے بہت ہی ماہر آرٹسٹ کی مدد لی جاتی ہے جیسا کہ امریکہ میں یہ آرٹسٹ اپنے ہاتھ سے ایک سچیل پلیٹ پر نوٹس کے ڈیزائنز بناتے ہیں یہی ڈیزائنز آگے چل کر نوٹس کے اوپر چھاپے جاتے ہیں اس کے بعد نوٹس میں رنگ بھرنے کی باری آتی ہے ظاہر سی بات ہے کہ ہر نوٹ کا رنگ مختلف ہوتا ہے اور اسی وجہ سے ان کے لیے مختلف انگس استعمال ہوتی ہیں لیکن دوستو نوٹس پر جو ویلیوز لکھی ہوتی ہیں یعنی دس سو یا ہزار ان کو ایک خاص انگ سے پرنٹ کیا جاتا ہے اس انگ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نوٹ کی ویلیوز کا رنگ الگ الگ اینگل سے دیکھنے پر مختلف لگتا ہے یعنی اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ ایک اصلی نوٹ ہے یعنی ہر طرح سے پکا کیا جاتا ہے کہ اصلی اور جالی نوٹس کی پہچان صحیح سے ہو دوستو لیکن ابھی یہ پروسس ختم نہیں ہوا اب نوٹس پر ایک چیز پرنٹ کی جاتی ہے جسے انٹیگلیو پرنٹنگ کہتے ہیں یہ چیز ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو دیکھ نہیں سکتے اگر ہم نوٹس کو پکڑ کر آنکھیں بند بھی کر لیں تو ہمیں ان پر کچھ ڈیزائنز محسوس ہوں گے یہ ڈیزائنز ہم ہاتھ پر محسوس کر سکتے ہیں جو لوگ دیکھ نہیں سکتے یہ ان کے لیے ہوتا ہے تاکہ وہ نوٹس کو پہچان سکیں اور دوستو اس کے بعد نوٹس کو پیک کر کے ڈسپیچ کر دیا جاتا ہے دوستو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ سکے فیکٹری میں کیسے بنتے ہیں تو کومنٹس کر کر ضرور بتائیں